مدد علی سندھی صاحب منسٹر فور ایڈوکیشن حدیف امیدہ حسین حدیعنیس ان کا سارا خاندان سلیمان شیخ صاحب جتنے بھی یہاں ہمارے سکالر بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی زبردست سراج انسٹیٹیوٹ جب سے بنا ہے میں اس کے ساتھ پہلے دن سے ایسوسیئیٹڈ ہوں ساری سراج فیملی بلکہ سراج سب کے خود یہاں کئی پروگرام ہوئے جب وہ آیات تھے اس سے پہلے ان کا کچھ کانسیپٹ آرٹس کانسل کے بارے میں کچھ اور تھا اور جب وہ آئے تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ آرٹس کانسل بدل گیا ہے اور کوئی محمود غزنہ بھی تو نہیں آیا لیکن کوئی پوزیٹیوٹ قسم کا حملہ ایسا ہوا ہے کہ اب یہ ادارہ انسان دوست ہو گیا ہے انکلوسیو ہو گیا ہے اور ایک پلورل سوسائٹی پہ بلیف کرتا ہے سراج انسٹیوٹ چار پانچ سال سے کام کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں اور آج جو انہوں نے شاہ لطیف آرٹ اور لٹریچر فیسٹیول کیا ہے تو شاہ لطیف ایک اتنا بڑا امریلہ ہے سندھ کے آرٹ اور لٹریچر کے لیے کہ اس کو ایزا سمبل آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی تمام جہتوں میں اس طرح کی کم مثالیں ہیں دنیا میں لیکن امیر خسرو کوئی ان سے بھی تین سو برس پہلے انہوں نے بھی ساز بنائے معسیقی میں شغف تھا سور بھی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ شائری جو اردو کی ابتدائی شکل تھی اور یہ شاہ لطیف بہت خوش قسمت ہیں کہ ان کو تین چار ایسے لوگ مل گئے بیسویں صدی کے میڈ میں کہ انہوں نے ری انٹروڈکشن آف لطیف کرایا جس میں سائن جی ایم سیر سائن ابراہیم جویو سائن رسول بکت پلی جو اور سائن شیخ حیاظ دے جی جس طرح غالب عبد الرحمان بجنوری ایک آدمی تھا جو پہلا انگریزی میں ماسٹرس کر کے آیا اور اس نے ایک بڑے ویجن میں ری انٹروڈکشن کرایا غالب کا محاصر کلام غالب کے نام سے اور اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ یہ میں جامی کے ہونے کی دلیل لارہا ہوں کہ نقاد کیوں چاہیے عدب کو جامی کے ہونے کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے اسی طرح سے پھر حالی نے یادگار غالب لکھی تھی ان کتابیں لکھی ہیں ایک سرسید حیات جعوید یادگار اور ایک مقدمہ شہر و شاعری وہ ہمارے اردو میں تنقید کا پہلا معاملہ ہے تو شاہ لطیف کیا تو ڈیورسٹی ویسی اتنی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہوا کام ان سب نے بہت لکھا بہت بولے اس کے بعد آنے والوں نے بھی بہت کام کیا اور شاہ کے کام میں یہ اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ آپ کو تو اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نکتے کے کوئی سکسٹی ڈگری میں انگل ہوتے ہیں اور اس کی نئی ڈائمنشن ہوتی ہے جو بعض اوقات لکھنے والا وہ سارا کچھ اس کو نہیں سوچتا لیکن بعد میں آنے والے ان کے مختلف توجہات ڈھونڈتے ہیں مختلف استعار تو شاہ لطیب میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے بعد ابھی بھی جو کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی جو کام کریں گی بس ایک مہربانی ہے کہ شاہ لطیب کو شاہ لطیب ضرور رہنے دیں ان کا جو بیسک پوئٹک ایسنس ہے وہ وہ برقرار رہے اور جو جس طرح کا کا شاہ ہے اس کے اندر سے جو مرضی ہیں نکالیں لیکن شاہ کی پرسنیلٹی شاہ کا کام اس کا حلیہ بگاڑنے کی میرا خیال ہے کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے باقی تو شاہ ایک سمندر ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور آرٹس کاؤنسل اس طرح کی تمام جو ایفرٹس ہوتے ہیں اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے thank you so much